پروٹیکٹیڈ سارفین کے لیے وزیراعظم کا بڑھا ریلی دو سو جنٹ تک بجلے استعمال کرنے پر سبسدی دینے کا فیصلہ سرحباز شریف نے پروٹیکٹیڈ سارفین کے لیے بجلے نرخوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی دو سو جنٹ استعمال کرنے والوں کے لیے ٹیارک میں اضافہ نہ کرنے کی ہدایت ہمارے جیسے وہ کیسے سولہ لگویں گے بجلے بلو میں ریلیف تو سولر پلیٹوں کے قیمت بڑھ گئی مزید سولر پلیٹوں کے قیمت 45 روپے وارپ ہو گئی دکانداروں کا کہنا ہے کہ بجلے میں سولر پلیٹ پر ٹیکس لگنے کی وجہ سے ایک قیمتیں بڑھ رہی ہیں ٹیکس لگا تو سولر پلیٹ کی قیمت 60 روپے پروار تک ہو جائے گی خواتین ہوشیار میک اپ پر مزید ٹیکس لگنے کو تیار کسٹم حکام نے بجل تراویز ایف پی آر کو بھیج دیں کسٹم ایکسائز فیڈرل ایکسائز اور دوسرے ٹیکس میں دو سو پانچ ارب روپے اضافہ کی تجویز دی گئی ٹیکس لگنے سے مہنگائی کا نیا دوان آئے گا شہریوں میں پریشانی کی لہر پنجاب حکومت کا اپنے مسائل سے پنگ سالٹ پرنل اقوامی مارکیٹ میں برامت کرنے کا فیصلہ پنگ سالٹ کے برامت سے سالانہ تیرہ ارب ڈالر آمدن ہوگی پنجاب حکومت کی گزشتہ دور میں سیاسی بنیادوں پر دیئے گئے ٹھیکے منسوخ کرنے کی ہدایت اقوامی متحدہ کے وزرالہ پنجاب سے بائیس رکھنی وقت کی علاقہ ترقیاتی منصوبوں تعلیم صحت اور زراقنی اشترہ کے کار مزید بڑھانے پر اتفاق دوسرے جانے وزرالہ مریم نواز سے فرانس کے سفیر اور اکنومک کانسلر نے ملاقاق کی دو طرف تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور محولیاتی تحافظ کے اقدام پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا تبتے سورج سے موسم کھولنے لگا سبائید ارلحکومت میں سورج سوا نیزے پر آ گیا پارہ چھالیس ڈگری کو چھو گیا گرمی نے لاہوریوں کو جلسا کر رکھ دیا سورج کی تپش اور لاؤ سے چرین پرین بھیرنے ڈال ہو گئے محول موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں کڑاکی کی گرمی اور ہیٹ ویف کے اثرات چاریچ آفیس گھنٹے میں مختلف سرکاری ہاسپٹلز میں دو سو نئے مریض ریپورٹ ہوئے نزلہ زکام اور بخار کے مریضوں کا رش تیفی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری بلا سرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں شہر میں خسرے کی وبا خطرناک ہونے لگی کی خسرے کا ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا چوبیس گھنٹے میں صبح بر میں دو سو پیشتر مریض ریپورٹ ہوئے لاہر میں ستائیس مریض سامنے آئے دوسری جانب ڈینگی کا بھی ایک مریض ریپورٹ ہوا جون میں بھی ہیٹ پیو اور گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان پی ڈی ایم میں نے نئے گائیڈ لائنز جاری کرنی کہا موریشی منڈیوں میں جانبروں کے لیے پانی کی پراہ میں یقینی بنائے جائے مرڈیوں میں آرزی شیڈ کے قیام کو بھی یقینی وران کی ہدایت کی گئے شدید گرمی سے لیسکو کا ترسلی نظام بری طرح متاثر لیسکو کے ڈسٹریبیشن سسٹم پر تقنیقی خرابیوں کی بھرمار ترپن فیڈل سے بجلی بند بوسیدہ اور آور لوڈڈ ٹرانس فارمز زلنے کے واقعات میں بھی اضافہ گرمی اور بجلی کی بندی سے شہری بحیال شہر میں سورج آگ پر سانے لگا گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے شہریوں نے نہرکار روح کر لیا بچے بڑے اور قاتلی کی بڑی تعداد نہانے میں مصروف ہے بچوں کو کہنا ہے کہ گرمی میں براحال کر دیا طرح تازہ ہونے کے لیے دوستوں کے ساتھ تھنڈے پانی میں نہا رہے ہیں گرمی کے شدت بڑھتے ہی ٹھنڈے مشروبات کی مانگ بڑھ گئی آلو بخارے بادام سندل سمیت مختلف مشروبات کے اسٹالز پر شہریوں کا رش دکانداروں کا کاروبار بیچ چمک اٹھا شہری کہتے ہیں ٹھنڈے ٹھار مشروبات کے استعمال سے گرمی کو بھگانے میں مدل ملتی ہے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھے خبر پیٹرول مصنوعات میں مزید کمی کا امکان پیٹرول چار روپے اور ڈیزل کی ٹری لٹر قیمت میں چار روپے تیس پیسے تک کمی متوقع پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی پیسلہ وزیراعظم کریں گے اعلان آج کا آپسو ذلع انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام سرکارے نرخوں میں چھ سبزیوں کے بھڑ گئے دام لیمو آٹھ سو لحسن ادرک سات سو اور بھنڈی دو سو بیس روپے کلو تپیتہ تین سو آسی آم سندڑی دو سو بیس اور سروائبری دو سو روپے کلو میں رستیاب پولٹری مصنوعات پریبنا غریب کے لیے خواب بن گیا مرگی کا گوشت چار سو سولہ روپے کلو سے نیچے نہیں آ سکا فارمینڈو کی فیدر جن قیمت بھی دو سو سینتی سوپے پر برقرار ہے مارکیٹ منڈو کی پیتی چھ ہزار نو سو نو روپے میں فروپ کنے لگی سستی اور مایاری خوراک کی فراہمی کامیشن محکمہ خوراک کا فلور میلز اور بازاروں میں آٹری کا مایار چیک کرنے کا فیصلہ وزیر خوراک فلال یاسین کہتے ہیں آٹے میں ملاوٹ میں مقدمات درچ ہوں گی فلور میلز کا لائسنس موطل کرنے کا بھی اندیا دے دیا مریضوں کا ناقص کھانا کھلانے والی کینٹیم کے خلاف ایکشن پنجاب پور سیفٹی ٹیم کی مسلم ٹاؤن میں معروف ہاسپٹل کی کینٹیم کی چیکنگ صفائی کے ناقص انتظامات پر بھائی جرمانہ کر دیا کچن میں کوکروچ، چھتلی اور مکھی مچھوں کی بھر بار پائی گئے نیب لاہور کو چھے عرب سے زائد مالیت کی آرازی پر ٹیکس سے استثناء مل گیا سٹیمپ ڈیوٹری، کیپٹل ویلیو ٹیکس اور ویڈھولڈنگ ٹیکس جمان نہیں کرانا ہوگا بورڈ اف فیمنیو ایز لاس پہ نیب لاہور ہیڈکوارٹرز کی زمین کی ریجسٹری مفت کرنے کی منظوری دیتی گئی پاہ ترب ہاؤسنگ سکیم کے رہائشیوں کا نیب آفیس کے باہر احتجاج دس سال گزر جانے کے باوجود بجلی، سیوریڈ سسٹرم اور پانی کے دم دستیازی کے خلاف مقین باہر نکل آئے شدید ناربازی، احتجاج میں وہ زرگوں، برچوں اور قواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی لاہور ہائی کورٹ ملازمین کے رہائشی منصوبے کی لاغت پڑھ گئی منصوبے کی لاغت میں ایک ارب سے زائد رقم کا اضافہ لاغت دو ارب 53 کروڑ 69 لاکھ روپے سے بڑھ کر تین ارب 68 کروڑ 70 لاکھ روپے ہو گئے محکمہ صحت اور سی انڈیو افتران کے دم توجہی دو ارب 39 کروڑ 30 لاکھ روپے کے فنڈ انس لیپس کر گئے ہاؤسپٹلز کی تعمیر نوہ کے لیے پاندھران ارب روپے کے فنڈز منظور کیے تھے حکومت نے فنڈ تبارہ استعمال کرنے کی منظوری دیتی مزیراعظم شہباد شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سامات عدالت نے درخواست قابل سامات ہونے سے مطالق وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نصر احمد عدالت نے پیش ہوئے سامات دو ہفتے تک کے لیے ملتاوی کر دی گئی جیل ری فارم سے مطالق مہمد آخلا پنجاب کا بڑا فیصلہ لاہور سویت صبح بھر کے جیلرز کی تائناتی ایک سال کے لیے ہوگی نئی پالیسی کے تشکیل پر کام جاری اس سیکرٹری نورولومین میگل کہتے ہیں سال میں تباہ جیلرز کی کارکردکی کی بنیاد پر مارکنگ کی جائے گی زرح ریاست تشدد اور رسمت دری کے مقدمات ایف آئی اے کو منتقل کرنے کا حکم ہائی کورٹ کے جیسٹس علی زیہ واجوہ نے ستنہ صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا لکھا اعتراف زم یا ثبوت کے لیے کسی ملزم پر تشدد کرنا سختی سے ممنوع ہے سبزہ زار میں دھرینہ دشمنی پر گونیا چل گئیں ایک شخص قتل ایک سخمی ہو گیا مرنے والے شخص کی شناکت اصد اشرف کے نام سے ہوئی ترجمان پولیس کی مطابق ملزم فاہد نے ساتھوں کے ہمراہ اصد اور طیب پر فائلنگ کی مقدمات اچ لاہور پولیس کے ریٹائر افسران کے عزاز میں تقریب سی سی پیو بلال صدیق کا میارہ کہتے ہیں افسران کو خدمات کو سراحہ مبارک بات دی یادگاری شیلز اور گلدستے بھی پیش کیے کہا ریٹائر افسران محکمے کا قیمتی اصاصہ ہیں ہمیشہ پولیس ٹیملی کا حصہ رہیں گے شہید کانسٹیبل سلفکار علی کی آج پرسی پولیس دستے کی شہید کی قبر پر حاصلی سلامی پیش کی پھولوں کی چاہتا چڑھائی اور فاتح خانی کی ایس پی احمد زنیر جیما نے کہا کہ محکمے پولیس کے شہدہ کی ورثہ کی فلاہ و بہبوت کے لیے مسلسل کوشاں ہیں وزیر تعلیم کی سکولوں کو سمر کیمپ کی اجازت لینے کی افواہوں کی تردید درانہ سکندر حیات کا کہنا ہے کہ سکولوں کو فیلحال سمر کیمپ کی اجازت نہیں دی گئی سکولز بغیر اجازت سمر کیمپ لگانے سے اس طرح آپ کریں محکمے نانو نوٹیفیکیشن آنے تک سمر کیمپ کا اعلان نہ کیا چاہا ہے ایمڈی واسا غفران چہدری کا احمدتان واسا ریونیو کے چھتیس اے ایف آئیز کو سترہ سال بعد ترقی دے دی سی بی اے کا اصحار تشکر دی ایمڈی انجینرنگ نے لیٹر تقسیم کیے